جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا کر بھیجتا رہتا ہوں اپنی عقل کے مطابق تو آج کا بھائی میرا ایک میسیج جو ہے وہ جو ہمارے امیر رچ جو لوگ اس شوق میں ہیں بے شک وہ ابھی آیا ہیں یا بے شک اس سے پہلے کے ہیں تو ان کے لیے ہے میں ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں ان کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی جب یہ شوق آج سے پہلے کوئی دس بیس پندرہ پچیس سال پہلے تیس سال پہلے جب یہ شوق چل رہا تھا تو اس میں گھوڑی بھی لوگ دوڑا کے اپنا شوق پورا کر لیتے تھے پھر اس کے بعد کچھ امیر حضرات اس میں آئے اور انہوں نے گھوڑیوں پر پبندی لگائی جس سے یہ شوق جو ہے اس میں ففٹی پرسنٹ کٹ لگ گیا اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی چیز آگئی کہ جی صرف اور صرف نرگ گھوڑا جو ہے وہ بھگایا جائے تو اس میں بہت سارے جو اچھے اور خاندانی نسلی شوقین تھے جو امیر ہونا کوئی ضروری اس شوق کا شرط نہیں ہے کسی بھی شوق میں آپ کا امیر یا غریب ہونا شرط نہیں ہے کوئی بھی انسان جو ہے جس کو بھی اللہ پاک کسی چیز کا بھی شوق دے اچھا جانور دے دے تو وہی میری نظر میں سب سے بڑا شوقین ہے اور میری نظر میں جو بندہ ایک غریب ہے اور اس نے ایک گھوڑی رکھی ہوئے جس کے پاس میرا خیال ہے نہ اس کے باندھنے کو کوئی جگہ ہے نہ اس کے پاس ڈالنے کو اس کے کوئی برسین لوسن ہے اور وہ کسی کھالے سے اوپر نالے سے اوپر سے بھی جا کے اگر تلہ کاٹ کے گھاس کاٹ کے بھی اپنی گھوڑی کو پال رہا ہے یا گھوڑے کو پال رہا ہے تو میری نظر میں وہ میرے سے جو میں امریکہ میں بیٹھ کے ڈالر کما کے اور اپنے باپ کی چھوڑیوں جہداد پر گھوڑے رکھ کے بیٹھا ہوں تو میرے خیال میں وہ حقیقت میں اگر میں انصاف سے بولوں تو وہ میرے سے بڑا شوقین ہے میں اس سے چھوٹا شوقین ہوں تو جب یہ قدگن لگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت ساری جو گھوڑیاں ہیں ان کو جو گھوڑی جو علاؤ نہیں کی جائے گی اب جس غریب کے پاس تو اس نے پیسے نہیں تھے اس نے اس گھوڑی کو رکھا یا اس کو بیٹھ دیا اس کے بعد وہ اور گھوڑا نہیں لے سکا اس وجہ سے ہمارے بہت سارے جو بیچ کے ہمارے دوست تھے جو ہمارے بھائی تھے بڑے خاندانی لوگ تھے ان کو اس شوق سے دستبردار ہونا پڑا اس کے بعد وہی لوگ جو ہے وہ پھر ایک بات آئی کہ جی یونی فارم ہونا چاہیے گھوڑے ایک جیسے کلر ایک جیسے ان کے تل ایک جیسے سانگیں ایک جیسی سپارٹیں ایک جیسی بھائی اب ہر بندہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کسی بھی ایک جو چالیس پچاس مائل کے اوپر جا کے ایک میلہ لگتا ہے تو اس کا کرایہ آنے جانے کا ایک ڈالہ دس بارہ ہزار سے کم نہیں جاتا ہے چار گھوڑے لے کے جانے چار بندے ساتھ میں جائیں گے چار سوار جائیں گے تو یہ پینتیس چالیس ہزار روپیہ اسی چیز کا ایک خرچہ بن جاتا ہے تو چلیں جو تو ہم لوگ بیٹھے ہیں امریکہ میں برطانیہ میں یا فرانس میں یا جرمنی میں یا یورپ میں کسی بھی ایسی جگہ پہ یا جن کے پاکستان میں بھی اچھے کاروبار سیٹ ہیں وہ تو اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن جو بیچارے تھوڑے سے ہمارے غریب ہیں وہ آج کل جو جن کے حالات اس طرح کے نہیں رہے کیونکہ زمینوں کی بانٹ جو ہے وہ آبادی کا بڑھنا خاندان کا بڑھا ہونا اس نے زمینوں کو بہت چھوٹا کر دیے یا کاروبار بزنس کو چھوٹا کر دیے تو اب وہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں وہ کبھی ہمارے میری سیکشن میں کبھی دوسرے کی سیکشن میں اس طرح سے وہ اپنے شوق کو بھی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اب جن بندوں کو اب لوگ جو ہمارے بہت سارے اب میں کوئی ان کے لیے برا لفظ نہیں بولوں گا لیکن میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں ان کو ماں بہن کی گالی دے کہ اس ویڈیو میں ان کو مخاطب کرو وہ لوگ ان لوگوں کو کس لفظ سے بولتے ہیں ٹیکسی کے لفظ سے بولتے ہیں کہ جو لوگ پیسے لے کے یا ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ دو چار ہزار روپیہ دیتے ہو وہ آتے ہیں آپ کی نیزہ بازی کرتے ہیں اور آپ کی ہانچ یا کے شوق آپ کا پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو ٹیکسی کا لفظ دیتے ہو تو میرے خیال ہے کہ شیم آن یو گائز میرا خیال ہے کہ ہماری عقاد یا حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں آ کے دیکھے تو ہم ان ٹیکسیوں سے بھی زیادہ بری ٹیکسی کر کے چل رہے ہیں موسٹ آف دیم جو آپ لوگ ادھر باہر بیٹھے ہو آپ میں سے اکثر اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو خود ٹیکسی چلاتے ہیں میں خود ٹرک چلاتا ہوں ایک وقت میں میں نے بھی لیموزین چلائی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی بندہ شاید ہی کوئی بندہ ہزاروں میں ایک بندہ ایسا ہوگا جس نے ٹیکسی نہ چلائی ہو آج اس شوق کو کس نے ہائی جیک کیا اسی بندے نے جو باہر بیٹھا ہوئے بہت سے کم لوگ ہیں جنہوں نے میرا خیال ہے ان کو سواروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو وہاں پہ اس شوق کو چلا رہے ہیں ان کو سواروں کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اپنے بیٹے بھتیر جے بھنجے سارے وہ ان کی سیکشن میں پورے ہیں تو میری یہ سیکشن یہ آپ کو ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ان لوگوں کی تظلیل مت کریں وہ آپ سے بڑے خاندانی ہیں اور آپ لوگوں کے گھوڑوں کو آکے ان کو نیزہ بازی آپ لوگوں صرف چار آنے لے کے کیونکہ اگر وہ لیتے نہیں ہیں تو ان کا پیچھے سے گھر نہیں چلتا ہے جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کی بیویاں ان کی انسلٹ کرتی ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم عید بکرید شبرات اور پیچھے فوتیوں پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں اپنی مجبوریوں میں ہم بھی مجبور ہیں اسی طریقے سے وہ بھی مجبور ہیں وہاں پہ تو ان کو زلیل مت کریں ان کو اپنی شوق میں حصال اپنے ساتھ رکھیں اسی کو بڑا ایک ذہن کہتے ہیں اسی کو ایک خاندانیت کہتے ہیں اسی کو جو ہے وہ ایک ایک شوق کو جو ہے وہ بڑھانا آگے سے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے سارے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہو تو یہ میری جو ویڈیو ہے صرف اور صرف ان سواران ان معزز سواران جو ہے وہ ان کی حمایت میں ہے جن کو آج کل آپ لوگ جو ہے اپنی اپنی ڈالروں یا اپنے پاؤنڈز یا اپنے جو ہے وہ یوروز جو ہے اس کے حساب سے یا اس کے بل بوتے پہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کو دھدکار رہے ہیں تو خدا کا واسطہ مانیں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اگر آج ہمیں یہ نکال دیتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو شاید ہماری اوقات یہ بھی نہ ہو کہ ہم جو آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ گھوڑے رکھ کے بیٹھیں تو ہماری اوقات کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو یہ صرف اور صرف ویڈیو آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے ہے کہ ان کی شوق کو نہ کھائیں ان کی شوق کو خراب مت کریں ان کو زلیل مت کریں ایسا نہ ہو کہ کل کو گھوڑے تو آپ کے دروازے پہ بندے ہوئے ہیں لیکن بھگانے والا کوئی نہ ہو ٹھیک ہے آج اگر وہ والے آ جاتے ہیں نا واپس وہ جو بیٹھے ہیں آپ کے سوار جا کے گھوڑے سوار کرتے ہیں اگر اتنی غیرت ہے تو پھر لد بھی گھوڑے کی خود اٹھاؤ گھوڑے کو کھرکھرا بھی خودی کرو گھوڑے کی مالش بھی خودی کرو اگر اتنی بڑے شوقین ہو تم لوگ تو لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہو مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اتنے بڑے شوقین تم لوگ نہیں ہو تو اس لیے میں یہ آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں یہ بات کہ ان لوگ یہ بہت بڑے شوقین ہیں میرے علاقے میں جو مجھ سے پہلے کے شوقین ہیں خاندانی شوقین ہیں جن کے باپ دادا پڑ دادا نے جنہوں نے بہت پرانے گھوڑے رکھے نیزہ بازیاں کی چکر پہ بھگائے سارا کچھ کیا جن کے گھوڑے ایک نامی گرامی تھے آج وہی لوگ حالات کے بد نظر سوار تو وہ تھے کیونکہ ان کے باپ کے دادا کا کام تھا ٹھیک ہے لیکن آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ذاتی گھوڑے رکھ سکے تو اگر دو چار ہزار روپیہ میں ان کو دے دیتا ہوں یا اپنے ساتھ لے جاتا ہوں یا گھوڑا بھگوا لیتا ہوں ان سے یا گھوڑا تیار کروا لیتا ہوں تو مجھے اپنی بھی یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ میرے سے بڑے شوقینوں کے بیٹے ہیں تو یہی چیز ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا باستہ اپنے دوستوں بھائیوں کے جو ہے نا وہ شوق خراب مت کریں اس میں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اس میں اتنا کمپیٹیشن زیادہ ہوگا چلیں آپ یہ دیکھو کہ گھوڑا آپ کا ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو ایک گھوڑا اچھا دیا اللہ نے آپ کو پیسہ دیا چلیں سوارگی اللہ پاک نے اس کو دیا اس کی محنت ہے تو آپ لوگ اتنے کنجوس ہیں اتنے بخیل ہیں کہ آپ اس کا وہ انام لے نہیں آپ کو موت پڑ رہی ہے کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکو آپ میں اتنی اویر نیسی نہیں ہے آپ میں اتنی جو ہے وہ ہمت ہی نہیں ہے تو ابھی ڈرتے ہو کیونکہ آپ لوگ تو گھوڑا آپ نے رکھا نیزہ بازی آپ نے رکھی میدان آپ نے بنائے لیکن انام کون لے گیا ایک غریب سو سوار تو آپ لوگ جیلس ہو بیسی کلے تو میرا انتہائی دل دکھا آج سے کچھ تن پہلے مجھے ان چیزوں کا کچھ علم ہوا تو میں نے یہ ویڈیو صرف اور صرف ان سواران کے جو ہے وہ حمایت میں بنائی ہے جن کو آپ لوگ ٹیکسیاں بولتی ہو شیم آن یو گائز ٹھیک ہے میں ابھی بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے تو کسی نہ کسی ملک میں بیٹھ کے ٹیکسی ہی چلا رہے ہوگے بہت بہت اس کے اس کے قوی امکان ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے آپ ٹیکسی چلا رہے ہوگے تو یہ چیز ہے خدا کا واسطہ ہے شوق کو بڑھنے دیں اس میں پہلے بہت سارے لوٹے رہے ہیں اگلی ویڈیو جو ہے میں ان لوٹے رہے ہیں جو ان نئے شوقینوں کو لوٹ رہے ہیں ان کے حساب سے بناوں گا انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم